بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی رپیبلکن پارٹی میں پاکستان سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے امریکہ کے تین باسر سینیٹرز اور ہاؤس میمبرز نے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا ہے سینیٹر جان مکین کی قیادت میں امریکی وفت آئندہ ہفتے پاکستان پہنچے گا ہم خبر سے اس وقت تک کی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت تک کی کہ پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی ہے رپیبلکن پارٹی میں پاکستان سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے امریکہ کے تین باسر سینیٹرز اور ہاؤس میمبرز نے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے واشنگٹن سے ہمارے نمائندے خورم شہزاد سے خورم کیا بتائیں گے جان مکین کے ساتھ کون کون سے یہ سینیٹرز ہیں جو پاکستان پہنچیں گے جی پاک امریکہ تعلقات میں ایک نیا موڈ آ گیا ہے رپیبلکن پارٹی جو پاکستان کی محالف سنجھی جاتی تھی جو پاکستان کی انداز میں ہمیشہ روڑے اٹکایا کرتی تھی اور پاکستان کے مطلقہ جتنے بھی دلتے اس کے اندر کافی زیادہ تربل پیدا کرتی تھی وہ ان کے جو کی سینیٹرز ہیں جو بہت پاورفل سینیٹرز ہیں اب وہ سینیٹر اور کانگرسمنٹ وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں امریکی سینیٹ اور کانگرسمنٹ جو کے رپیبلکن پارٹی سے جن کا تعلق ہے ان کا اعلیٰ ستائی کا وفد سینیٹر جان مکین کی قیادت میں آئندہ ہفتے پاکستان کے دورے پر روانہ ہو رہا ہے جو پاکستان میں اعلیٰ شیول اور فوجیر کام سے ملاقاتیں کرے گا اس طرح طویل اصیبات پاکستان اور رپیبلکن پارٹی کا جو رابطہ بحال ہوا ہے اس کے مستقبل میں پاکستان اور امریکی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے امریکی وفد میں سینیٹر لینڈسی گرام جو کے انتہائی پاورفل فنجی جاتی ہیں امریکی ہاؤس آف کانگرس میں اس کے علاوہ سینیٹر جوڈورنری اور کانگرسمن رک دیویس بھی شامل ہوں گے رپیبلکن پارٹی پاکستان پر تلنکید میں پیش پیش رہی ہے اور اس کی مالی اور اندار بند کرنے میں بھی کافی زیادہ اس نے کوشش کی جس کے بارے سے دونوں میں کافی زیادہ خلیج پیدا ہو گئی کی یہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ جو پاکستان کے شابق صدر ہیں زرداری انہوں نے پچیس جون کو جان مکین کے ساتھ کیلیفونیا کے اندر ملاقات کی تھی جس کے اندر صدر زرداری نے ایف سکسٹین اور پاکستان سے مطلقہ جو فوجی اندار تھی اس کے اوپر بات کی تھی جس کے نتائج کافی اچھے ہوئے تھے اس کے علاوہ جہاں پہ ہماری جہاں پہ جو سفارتکار ہیں آلہ سفارتی حکام ہے ان سے ہماری بات ہویا پاکستانی آلہ سفارتی حکام ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری جو سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ امریکی آلہ سینیٹرز و کانگریچ میں پاکستان کے دورے پہ جا رہے ہیں اور خاص حورت اس موقع پر جبکہ پاکستان کو جو دہشنگردی کی خلاف جنگ ہے اس کے ایک اہم مورٹ پہ پہنچ چکی ہے اس موقع پر ان کے حوان پہ جانا اور انڈورشمنٹ کرنا ایک انتہائی اخمیت کا حامل ہے ٹھیک خورم جو اسمبول ائرپورٹ پر دہشنگردی ہوئی ہے خودکوش دھماکیں ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مضمت کی گئی ہے اس بارے میں بھی آگاہ کر دیجئے جو امریکی دفتر خارجہ کے ڈپٹی سپوکس پرسن ہے مارک ٹونر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مشکل گڑی میں ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ترکی ہے نیٹو کا ایک اہم رکن ہے اور ہمیشہ درشنگردی کی حلاف فرنٹ اینڈ پر رہ کے امریکہ کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے تو ہم اس مشکل گڑی میں مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں انٹیلیجنس تعاون کر رہے ہیں اس دماکے کے بارے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے کچھ نمائندے جو انویسٹیگیشن کے جو نمائندے ہیں اس وقت وہ استنبول میں مجود ہیں اور ترکی کے حقام کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں لیکن انہوں نے چھدیگ غم اور غصے کا بھی ظہار کیا بہت شکریہ خورم شہزہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے